برسنے لگی کہ خوب و رحمت خدا کی برسنے لگی آج گھر میرے مس اُتیا گئے خوب و رحمت کہ خوب و رحمت خدا کی برسنے لگی آج گھر میرے مس اُتیا گئے مسکرانے لگی دل کی کلیاں سبھی مسکرانے لگے دل کی کلیاں سبھی آج گھر میرے مس اُتیا گئے لگی دل کی کلیاں سبھی آج گھر میرے مس اُتیا گئے بر آگے بڑھتا ہوں سنے کہ ان کو دیکھے کوئی دیکھتا ہی رہے ان کو دیکھے کوئی دیکھتا ہی رہے ایسے چہرے پہ ہیں ان کتابانیاں ایسے چہرے پہ ہیں ان کتابانیاں دیکھنے سے ہی لگتے ہیں زندہ ولی دیکھنے ہی سے لگتے ہیں زندہ ولی آج گھر میرے مس اُتیا گئے دیکھنے ہی سے لگتے ہیں زندہ ولی دیکھنے ہم باشندوں کے حوالے ایک شیئر دے رہا ہوں سبھی لوگ سمجھیں میں نہیں آپ سب پڑھ رہے ہیں میں ایک شیئر دے رہا ہوں سنیے کہ ذرہ ذرہ میرے گھر کا روشن ہوا میری آنکھیں بھی خوشیوں سے نم ہو گئی میری آنکھیں بھی خوشیوں سے نم ہو گئی پوری دل کی میری آرز ہو گئی میرے گھر آج مس اُتیا آ گئے ہیں پوری دل کی میری آرز ہو گئی آج گھر میں مز اُتیا آ گئے ایک اور اچھا شیئر چنے کہ خیر و برکت کی ہی سمت برسات گئے مجھے معلوم ہے حضور اے کئی رس سے اس علاقے پر اپنا فائضان لٹا رہے ہیں اور کئی ہفتے تک ابھی الحمدللہ ان تمام لوگوں پر کرم کی بارش فرمانے والے ہیں احسانِ عظیم کے سرکار کے قدم ہم تک پہنچ جا رہا ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے سمجھ میں ہاری بات اللہ کریم اولادِ غوثِ عظم کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے گا ابھی حضرت نے خطاب میں بھی کہا مجھے جنت اوروں سے نہیں جائیے سرکار مسعودِ ملت کے دامن پکڑ کے میں جنت میں جانا چاہوں گا انشاءاللہ شیئر پڑتا ہوں سنیئے ایک بار سب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ مرحبا مرحبا کیا حسی رات ہے مرحبا مرحبا کیا حسی رات ہے کیا ہی پرلو پھو دلچس تو ہے یہ گھڑی میرے گھر آج مصو پیا آگئے کیا ہی پرلو پھو دلچس تو ہے یہ گھڑی یا علی مشکل کشاہ ماشاءاللہ آخری شیئر پڑتا ہوں حضور کی دعائی چاہوں گا سنے شیئر کہ ایک عجب ہی خوشی کا ہے زی شان سماں ہے نظر آ کے چھوٹے بڑے شادماں دھومو سارے علاقے میں بھی ہے مچین دھومو سارے علاقے میں بھی ہے مچین میرے گھر آج مصو پیا آگئے دھومو سارے محلے میں بھی ہے مچین میرے گھر آج مصو پیا آگئے دیکھنے سے ہی لگتے ہے زندہ ولی میرے گھر آج مصو پیا آگئے ہم سہانا ہے ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میرے سرکار آئے ہیں ہر ایک موسم سہانا ہے میر مگن سارا زمانہ ہے میرے سرکار آئے ہیں مگن سارا زمانہ ہے میرے سر مگن سارا زمانہ ہے میرے سرکار آئے ہیں کہا ہرنین جنگل میں مجھے تم سے چھوڑانے کو کہا جنگل میں مجھے تم سے چھوڑانے کو کہا جنگل میں مجھے تم سے چھوڑانے کو یہودی دے کھلے مڑ کر میرے سرکار آئے ہیں یہودی دے کھلے مڑ کر میرے سرکار آئے ہیں یہودی دے کھلے مڑ کر میرے سرکار آئے ہیں اور کہا کلیوں نے پھولوں سے چلو پی آمنا کے گھر کہا کلیوں نے پھولوں سے چلو پی آمنا کے گھر مقادر جگ مگانہ ہے میرے سرکار آئے ہیں مقادر جگ مگانہ ہے ماشاءاللہ یہ نوجوان جو مطلع کہا اس کا مطلع بھی پڑھ دیتا ہوں یا علی مشکل کشا ہر ایک نوجوان بولے گا انشاءاللہ سنیں یہ جلسہ ہے جلسہ ہے کی تینا سوہانا سب لوگ سب لوگ جلسہ ہے کی تینا سوہانا میرے مصرور پیاں کا عالم ہے سب دیوانا میرے مصرور پیاں کا عالم ہے سب دیوانا میرے مصرور پیاں کا ہر منظر ہے نور میں ڈوبا ہر منظر ہے نور میں ڈوبا خوب سجا ہے آپ کا روزا کہ ہر منظر گئے نور میں ڈوبا خوب سجا ہے آپ کا روزا آپ کا روزا آقا آپ کا روزا آپ کا روزا مصرور پیاں کا جلسہ ہے کی تینا سوہانا میرے مصرور پیاں کا عالم ہے سب دیوانا میرے مصرور پیاں کا مصرور پیاں کا اب ایک شیر جس شیر کے ذریعے سے الحمدللہ وہ اس علاقے میں حضور کی دعاوں سے سب لوگ جانے لگے اے وہ شیر پہنچا رہا ہوں سپنی آپ کے سر پٹکے گا ہاتھ ملے گا سب لوگ شریف ہو جائیں سر پٹکے گا ہاتھ ملے گا نارے دو زخے میں وہ جلے گا نارے دو زخے میں وہ جلے گا کہ سر پٹکے گا ہاتھ ملے گا نارے دو زخے میں وہ جلے گا میں وہ جلے گا میں وہ جلے گا کون ارے جو بھی ہے ارے جو بھی ہے خاددار میرے مصرور پیاں جو بھی ہے جو بھی ہے خاددار میرے مصرور پیاں جو بھی ہے خاددار میرے خاددار مصرور پیاں مصرور پیاں مصرور پیاں مصرور پیاں تھی رہے مصرور پیاں لہرائے گا دشمن کچھ نہ کر پائے گا کہ دین کا جھنٹا لہرائے گا دشمن کچھ نہ کر پائے گا کر پائے گا کر پائے گا اگر سر پہ تنا ہے شامیانہ میرے مصرور پی جاتا ماشاءاللہ میں چونکہ پرانا کلام تھا اب حاصل مقصد کلام حضور کی موجودی ہے حضور کی خواہد میں چاہوں گا اور میں کچھ مصرے پڑھ رہا ہوں سن کر کے آپ بتائیں کہ خوب رہیں گے